عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح اسمیں بہت سا اسلام دانیل کے تینوں ساتھیوں کو سزائے موت کا حکم تب نبوکت نظر کہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور مصرک اور عبدالنجو پر مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے سات گناہ زیادہ کرے اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور مصرک اور عبدالنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں تب یہ مرد اپنے زیر جاموں کمیزوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دئیے گئے پس جونکہ بازشاہ کا حکم تاقیدی تھار بھٹی کی آنچ نہایتیز تھی اس لئے صدرک اور مصرک اور عبدالنجو کو اٹھانے والے آگ کے شولوں سے ہلاک ہو گئے اور یہ تین مرد یعنی صدرک اور مصرک اور عبدالنجو باندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے تب نبوکت نظر بازشاہ سرہ سیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب دیا کہ بازشاہ نے سچ فرمایا اس نے کہا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ذر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت علازادے کی سی ہے تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا اے صدرک اور مسک اور عبدالنجو خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آو پس صدرک مسک اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے تب نظاموں اور حاکموں اور سرداروں اور بازشاہ کے مشیروں نے فرام ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تحصیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ تھی پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا صدرک اور مسک اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہے اور جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی جنہوں نے اس پر توقع کر کے بازشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں اس لئے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہلِ لغت صدرک اور مسک اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کے گھر مضبلہ ہو جائیں گے کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے پھر بادشاہ نے صدرک اور مسک اور عبدالنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا خدا ان کے پاک کلام کے وسیلے سے خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین